آج ہم ڈسکس کریں گے فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے بارے میں اور ایکائنو ڈرمیٹا میں جو آرگنزمز آتے ہیں ان میں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں سٹار فش اور سی ارچن اور اگر ہم بات کریں ورڈ ایکائنو ڈرم کی تو یہ آرائز ویگ ریک ورڈ سے جس میں ایکائنو کا مطلب ہوتا ہے سپائن اور ڈرم کا مطلب ہوتا ہے سکن یعنی کہ اس کے اندر جو آرگنزمز آتے ہیں اس کے اندر جو آرگنزمز آتے ہیں ان کی اگر سکن کو دیکھا جائے ان کی بوڈی ہم جیسے یہاں پر اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے لگتی ہے جیسے کہ ان کے اوپر کانٹے کانٹے سے نکلے ہوئے ہیں یعنی کہ جو ان کی سکن ہے وہ سپائنی سکن ہوتی ہے اس کے ساسا تب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسکلوسیولی مرین ہے یعنی کہ یہ صرف اور صرف سمندر کے پانی میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایکائنو ڈرمز کی ایک اور کریکٹر کی بات کریں کہ جو ایکائنو ڈرم میں آنیمل آتے ہیں ان کا خاص کریکٹر یہ ہے کہ یہ پینٹا میرس ریڈیل سمٹری شو کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بوڈی کو پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ اپینڈیجز میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم اپنے سامنے سٹار فش کی ڈائیگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ایک اور ڈائیگرام لے آئیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کے آرمز کو کانٹ کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس کو اگر ہم کٹ کریں تو ہم اس کو فائف پلینز میں کٹ کر سکتے ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا شو کریں پینٹامیرس ریڈیل سمیٹری کو شو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں سٹار فش میں یہاں پر ایک ڈسک کی طرح کا سٹرکچر موجود ہے جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کیا موجود ہیں آمز موجود ہیں اور یہاں پر موجود ہوتی ہے اینس اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک آئینو ڈرمز ہیں ان کے پاس ایک خاص قسم کا وارٹر ویسکولر سسٹم ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو سینٹرل ریجن ہے جیسے کہ سینٹرل کے نال یا ڈسک آگیا تھا وہاں پر ایک رنگ کی طرح کا سٹرکچر موجود ہے جیسے کہ رنگ کے نال کہا جاتا ہے اور یہ ہمیں ایک پلیٹ کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہاں پر جسے کہ میڈری پورائٹ کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سی وارٹر کی جو انٹری ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہاں سے وارٹر انٹر ہو جاتا ہے وارٹر ویسکولر سسٹم میں اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹون کنال موجود ہے یہاں سے وارٹر آ جاتا ہے رنگ کنال میں اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ہر آرم میں ایک کنال موجود ہے جسے کہ ریڈیل کنال کہا جاتا ہے اب ریڈیل کنال کے ساتھ ہمیں جو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ٹیوب فیٹ اور یہ جو پورشن ہے انہیں کہا جاتا ہے ایمپیولا اب اگر ہم ساتھ میں ٹیوب فیٹ کی بات کر لیں کہ ٹیوب فیٹ کا کیا رول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوب فیٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے لوکو موشن میں ٹیوب فیٹ کے اور بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے لوکوموشن کے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وارٹر انٹر ہو رہا ہے اس وارٹر اور وارٹر کے پریشر کو یوز کرتے ہوئے یہ راکس کے اوپر سے چٹانوں کے اوپر سے گلائیڈ کرتا ہے موف کرتا ہے کیونکہ ہم نے بات کی تھی ٹیوب فیٹ کا کس میں رول ہے لوکوموشن میں یعنی کہ موفمنٹ میں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوب فیٹ کا جو بہت اور بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ گیس ایکسچینج میں ہے فیڈنگ میں ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیشمنٹ میں بھی ٹیوب فیٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے تو یہ جو ایک خاص قسم کا وارٹر ویسکولر سسٹم ہے یہ ہم دیکھتے ہیں خاص کریکٹر ہوتا ہے فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے اندر موجود جو انیملز ہیں ان کا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے بارے میں